اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو میرے چینل بات کرتے ہیں ایزا خان کی جو کہ پاکستان کی بہت اچھی اور فیمس ادھاکار ہے اس کے بارے میں جو قبریں آج کل آ رہی ہیں یہ سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلیکن کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں ایزا خان ایک بہت اچھی جانبانی ادھاکارہ ہیں اور انہوں نے تانش تیمور کے ساتھ شادی کی اس کے بعد انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اس سے پہلے بھی وہ فلموں میں اور راموں میں کام کرتی رہی تھی لیکن جیسے ان کی شادی تانش تیمور سے ہوئی تو انہوں نے فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا اور کبھی کبھی کسی اچھے ڈرامے میں کسی ایسے پروجیکٹ میں کام کر لیتی ہیں جو ان کو بہت زیادہ پسند آجائے ورنہ انہوں نے شو بس کو تقریبا خیر آباد کہہ دیا ایزا خان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور بیٹی ان کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے ٹی وی کی سکرین کو چھوڑ چکی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بیڑے سکرین پر نظر آنا چاہتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں وہ فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتی فلموں کے لئے دانش ہی کافی ہیں وہ بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں ایزا خان کے بارے میں اگر مزید بات کی جائے تو ایزا خان کے انسٹرگرام پر بارہ میلین فالورز ہو گئے ہیں جس کے بعد بنیز شاہ جو کے قدقارہ ہیں انہوں نے ایزا خان کے بارے میں تنقیر کرتے ہوئے کہا کہ ایزا خان کے بارہ میلین فالورز پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کس بات پر ان کو فالو کیا ہے جبکہ ان کے انسٹرگرام ایکان پر صرف ان کی تصویروں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کوئی ویڈیو نہیں ہے پھر بھی لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں سب سے بڑی حیرت تو اس پاتھ کی ہے ایزا خان اکثر تنقید کا نشانہ بھی رہتی ہے لیکن اس کے باوضید وہ ایک بہت اچھی عدقارہ ہے مزید ایزا خان کے بارے میں بات کی جائے تو دانش رہمور کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش اور اچھی زنگی گزار رہی ہیں اور ان کے اکثر موڈلنگ کے شوٹ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان شوٹ سے لوگوں کو پیغام دیتی ہیں کہ وہ ایک اچھے کپل کی طرح زنگی گزار رہے ہیں اسی طرح اچھے کپل کی طرح زنگی گزاری جا سکتی ہے یاد رہے دانش تیمور اور ایزا خان ایک دوسرے کے گزن ہیں اور ان کی لاو میرچ ہے تینکیو